کہہ دے دے میڈیکل کالیج بہاولپور میں ہمارا بیچ نائنٹی سیونٹی سیون میں شروع ہوا شاید فروری کا مہینہ تھا اٹھارہ انیس بیس پائیس انہی میں سے کوئی ایک دن تھا وہ پوری طرح یاد نہیں ہے اور ہم انیس سو تریاسی میں پاس ہٹ ہوئے تو ہم اس بیچ کو کیو سیون کے نام سے یاد کرتے ہیں شوشل میڈیا کی وجہ سے وڈسپ کی وجہ سے ہمارے وہ بکھے موتی دوبارہ اس تصویح کے داموں کی کام ہم چھوڑے ہوئے ہیں آج بھی ہمارے بیچ کے اندر تقریباً ایک سو ستیر اسی کے قریب دوست روزانہ اپنی یادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہمارے ایک دوست ڈاکٹر حرون عجاز نے ایک خوبصورت سی ویڈیو شیئر کی کہ وہ ایک دور ہوتا تھا جو چکے سے خاموشی سے کسی کا نام پچھلے بینچ پہ بیٹھے ہوئے کرید تھے وہ کریدہ ہوا نام اس دوستی کی وہ پہچانت تھی کہ جو آج بھی وہاں پہ موجود ہے کیتی ایزم میڈیکل کولیج کا خاص طور پہ پہلے سال اور دوسرے سال ہمارا بہت خوبصورت گزرا اور وہ خاص طور پہ وہ ڈسیکشن حال کے اندر جھم جاتے کیتی ایزم میڈیکل کولیج کی نئی بلڈنگ بنی تھی باول برکیوں دنوں میں اور ایک خوبصورت کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہم ایک لمبے چوڑے کوریڈور کے گزرتے ہوئے ہم ڈسیکشن حال پونٹے تھے اور پھر ڈسیکشن حال بڑا خوبصورت شیشوں سے مزین خوبصورت حال ہوتا تھا اور اس میں چھوڑے چھوڑے بیٹ بنا دی جاتے تھے ہمارا پہلا بیٹ جو تھا پہلا جو دن تھا ہمارا اس میں ہمیں ٹوٹل پچیس یا تیس کے طریق طلبہ تھے اور اس میں چار یا پانچ یا چیس ہماری فیمیل طلبہ تھیں اور ہماری کلاس پولو تھیں شرم و حیاء سے ڈوپے ہیں آنکھوں کو نیچے کی ہوئے وہ پہلا دن اور خاص طور پر ہمارے ڈیمسٹیٹر صاحب سامنے کھڑے تھے ہم نے ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہمارے کوئی ہمارے سامنے ہمارے کوئی ہمارے کوئی منکر و ناکیر کھڑے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آواز نہیں بلند ہو سکتے تھیں وہ دور کلچرل سویلیو سے مزیان ہوتا تھا ہم اپنی آنکھوں سے چھپکے کر کے کسی کو دیکھتے تو محسوس ہوتے کہ کہیں ہمیں کوئی دوسرا ہمارا طالب دوست تو نہیں دیکھ رہا بہرحال ہم وہ دور بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں خاموشی خاموش چاہتیں خاموش محبتیں خاموش دل لگیاں جو تھی آج بھی وہ دم توڑ چکی ہیں لیکن اس کو کسی نے آج تک افشان کرنے کا اس کو آج تک جرت نہیں کی تو میں میرے پروفیسر ڈاکٹر حارون کی اس جو ویڈیو اس کے جواب دیوتے اس کاریڈور میں جا کے انیس سو ستتر کے دور میں جا کے کڑا ہوتا ہوں اور یہ کہتا ہوں دوسروں کو اس دوسر کو جس کے لیے یہ لکھی لکھی کسی اور کی ہے لیکن مجھے شیر پسند آئیں تو میں کیو سیون کے ان دوستوں کو اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں نا اجالے اپنی یادوں کے ہماری ساتھ رہنے دو نا جانے کس کلی میں زندگی کی شام ہو جائے خدا تعالی آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے اور یادیں تازہ کرتے رہیں تم گزرو اور وقت نہ ٹھہرے ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے تم گزرو اور وقت نہ ٹھہرے ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے یاد آؤ اور درد نہ بڑھ کے ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے ترک محبت کر لینے سے ترک محبت ہو جاتی ہے نام ان کے اندر کوئی اسی جا کر سمجھائے ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے انیس سو تریاسی کے بعد وقت گزرا دوہزار اکیس کا دور آیا آج ہم ایک ذمہ دار والد بھی ہیں ایک ذمہ دار ابستاد بھی ہیں ایک ذمہ دار طبیب بھی ہیں ایک ذمہ دار ٹرکٹر بھی ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں وہ محبتیں وہ دوستیاں ہم صرف ان ہم عمر لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک ساتھ سال کا دور گزرا تو اس کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں گزرا لمحہ گزر گیا ہے اس پر عشق بہانہ کیسا بٹھی میں پانی آ جائے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے ناممکن ہوتی ہیں کچھ چیزیں پہلے جیسا نہیں ہے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے کچھ بھی اس پہ تاجب کرنا کیسا دھوٹھلے اور رنگ نہ بدلے دھوٹھلے اور رنگ نہ بدلے ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے وقت بدل چکا ہے ہم بڑاپے کی طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور زندگی کے آخری سانس تک آپ سب کو کسی قسم کی بیماری سے دو چار نہ کریں اور آپ سلامت ہیں تو ہماری محفلے سلامت ہیں محفل موسیقی